جب رنگ پہنی ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رنگ کی ریسپیکٹ بھی کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ٹائلیٹ میں تشریف لے جاتے تو رنگ کو اتار دیتے اس کو اتار دیتے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء نزع خاتمہو جب آپ بیت الخلاء میں جاتے ٹائلیٹ میں جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دھنگ کو اتار دیتے کیوں اتار دیتے اس کے اوپر لکھا ہوتا محمد الرسول اللہ تو اس سے ایک مسئلہ یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ عام طور پر آج کل لوگ جو ہیں وہ تویز وغیرہ لٹکا لیتے ہیں بہت سارے تو ایسے ہی ہوتے ہیں جن میں بہت ہی غلط چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں استغفراللہ یعنی جو یہ مجیشن وغیرہ جو ہوتے ہیں ان کے پاس جاتے ہیں تو وہ تو بہت شرکیہ قسم کے کلمات دیکھنے میں اتفاق ہوتا ہے نظر آتے ہیں تو یہاں تک کہ یا ابلیسو یا حامانو یا فراؤنو یعنی ان سے مدد مانگی جاتی ہے ان شیطانوں سے تو یہ لوگ مسلمان جو ہیں وہ انہوں نے اپنے گلوں میں لٹکائے ہوتے ہیں اور بعض لوگ کہتے ہیں جی کہ قرآن مجید کی کوئی لکھی ہوئی کوئی آیات ہوں تو اگر ان کو لٹکا لیا جائے تو قرآن مجید جو ہے اس کی بھی تو رسپیکٹ ہے اس کا بھی تو احترام ہے اس کی بھی تو عزت ہے اللہ تعالی نے فرمایا لا یمسوہو اللہ المتحرون قرآن کو وہی ٹچ کر سکتا ہے جو پاک ہو جو کلین ہو جو نہ پاک ہے وہ قرآن کو ٹچ نہیں کر سکتا تو کیا خیال ہے قرآن سے ہم شفاہ لینے کے لیے اس کا تبعیز بنا کے گلے میں لٹکائیں اور اسی تبعیز کو لے کے ہم ٹائلٹ میں چلے جائیں تو قرآن ہمیں بد دھوائیں دے گا کہ قرآن سے میں شفاہ ملے گی قرآن تو الٹا ہمارا گریبان پکڑے گا کہ یہ تو میری رسپیکٹ کر رہے ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ رسپیکٹ سکھائی ہے کہ جس چیز پہ اللہ کا نام ہو اللہ کے رسول کا نام ہو اس کی رسپیکٹ کرنی چاہیے اس کو کسی ایسی جگہ پہ نہیں لے کے جانا چاہیے اور اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جو رنگ تھی انگوٹھی تھی اس کو اتار دیتے تھے جب آپ بیت الخلا میں تشریف لے کے جاتے تھے اسی طریقے سے آگے جو ایک حدیث آتی ہے اس میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رنگ تھی نا وہ سلور کی تھی چاندی کی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے ہاتھ میں پہنتے تھے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو آپ کے بعد وہ حضرت خلیفہ رسول اللہ پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں وہ آگی جو رنگ تھی اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں آگی پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس وہ رنگ رہی اور حضرت عثمان رضی اللہ پہلے چھ سال سکس یئر جو پہلے تھے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اس رنگ کو استعمال کرتے رہے بطور اسٹیمپ کے پھر ایکسیڈنٹلی حتی واقعہ فی بیری عریس یہ بیری عریس جو ہے یہ آپ نے مسجد قبا دیکھی ہوگی جو پہلی مسجد ہے اسلام کی اس مسجد کے بالکل ساتھ ہے قریب ہے یہ ایک یہودی کا باغ تھا اس کا یہ کونہ تھا اور بڑا خجوروں کا بہترین باغ تھا اس زمانے میں تو یہ بیری عریس جو ہے اس میں وہ گر گئی اور وہ جو انگوٹھی تھی اس میں جیسے میں نے آپ کو بتایا لکھا محمد الرسول اللہ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں پہنے ہوئے تھے تو کبھی آپ اتار لیتے کبھی پہن لیتے اور آپ اس کونے کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے اچانک ہاتھ سے گری اور کونے میں گر گئی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی تلاش کی حتیٰ کہ وہ کونے کا سارا پانی ختم کروا دیا لیکن وہ بعد میں انگوٹھی نہیں مل سکی اور وہ انگوٹھی جو ہے وہ گم ہو گئی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ انگوٹھی جو ہے وہ گم ہو گئی یہاں امام بہت سے علماء نے بہت سے مسائل بیان کیے ہیں امام ابن حجر الاسقلانی رحمت اللہ تعالی عنہ نے فتح الباری کے اندر ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے وہ لکھتے ہیں کہ یہ جو انگوٹھی تھی اس میں اللہ تعالی نے بڑی برکت رکھی تھی اس میں بڑی خیر تھی اس میں بڑی برکت تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سن چھے ہجری کے اندر جب آپ صلحہ حدیبیہ سے واپس آئے تھے تو آپ نے یہ انگوٹھی بنوائی تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تقریباً چار سال ساڑھے چار سال اس کو استعمال کیا حضرت ابو بکت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے تقریباً ٹو اینڈ ہاف یئر اڑائی سال اس کو استعمال کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت جو تھا دس سال کا اس میں اس کو استعمال کیا گیا حضرت عثمان کے چھے سالوں میں تو یہ جب انگوٹھی تھی تو اس انگوٹھی کی برکت تھی اور یہ برکت اللہ تعالی رکھتے ہیں بعض چیزوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ سنائے نا حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ اکبر جب بھائیوں کو پتا چل گیا کہ یہ یوسف ہے انت یوسف کالانا یوسف انہوں نے کہا کہ تُو یوسف ہے انہوں نے کہا آنا یوسف یہ میرا بھائی بنی امین ہے پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ یہ میری شرٹ یہ میری کمیس لے جاؤ میرے والد جو میری جدائی میں رو رو کے نبینے ہو چکے ہیں جنہیں کی آنکھیں جو ہیں وہ ان کی ویجن جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے ان کی بنائی ختم ہو گئی ہے وہ نبینے ہو گئے ہیں بلائنڈ ہو گئے ہیں میری جدائی میں رو رو کے تو یہ کمیس جو ہے یہ میرے والد کے چہرے پہ جا کے ڈالنا تو اللہ تعالیٰ فرطدہ بصیرہ ان کی بنائی جو ہے وہ واپس آ جائے گی تو اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہوتی ہے حالانکہ حضرت یقوب بھی اللہ کے پیغمبر تھے حضرت یوسف بھی اللہ کے پیغمبر تھے اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام جو تھے نا نام سنا ہے نا حضرت دعود علیہ السلام کے بیٹے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی بادشاہت عطا فرمائی اور جو ان کی بادشاہ تھی اس طرح کا کوئی بندہ بادشاہ نہیں بن سکا آج کے بادشاہ جو ہیں ان کی بادشاہ لوگوں کے اوپر ہیں انسانوں کے اوپر ہیں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لئے جنوں کو بھی تابع کر دیا تھا ایسے ہی ہے نا ہوائیں ان کے حکم کے تابع کر دی گئی تھی پرندے جو ہیں ان کی زبان جو ہے وہ سمجھتے تھے حتیٰ کے چیونٹیاں جو ہیں ہیں جی چیونٹی کی زبان کو وہ سمجھتے تھے حتی اذا اتو علا وعد النمل قالت نملتن یا ایوہن نملو دخلو مساکنکم لا يحتمنکم سلیمان وجنودہو وهم لا يشعرون حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ اپنی آرمی کے ساتھ آئے اور ایک ویلی تھی جہاں چیونٹیاں بہت زیادہ تھی تو وہاں ایک چیونٹی جو ہے وہ اپنی آگے والی ٹانگیں کھڑی کر کے اعلان کرتی ہے کہ دیکھو اپنے جو ہے وہ سراخوں میں واپس چلی جاؤ یہ نا لا يحتمنکم سلیمان کہیں سلیمان تمہیں روند نہ ڈالے اس کا لشکر اور اس کو پتہ ہی نہ ہو فتبس مذاہیکم من قولیہ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسکرانا شروع کر دیا اس کی بات سنی تو ہنسنا شروع کر دیا اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیرا شکر ادا کر سکو کہ تُو نے مجھے اتنی بادشاہت عطا کیے کہ میں اس حکیر سی چیونٹی کی بھی زبان سمجھتا ہوں ہندی ہود ہود کا بھی واقعہ آگیا آتا ہے سورہ نمل کے اندر تو یہ پرندوں کی زبانیں پرندوں کی بولیاں پرندوں کی جو یہ بھی سمجھتے تھے ہوایں اللہ نے تابع کر دی جین جو ہیں وہ تابع کر دیئے تو اس طرح کی بادشاہت جو ہے وہ کسی کے پاس نہیں تھی تو امام ابن حجر عسکلانی فرماتے ہیں کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک انگوٹھی تھی ان کے پاس ایک رنگ تھی ایک انگوٹھی تھی بادشاہوں کے پاس انگوٹھی ہیں تو وہ انگوٹھی ان کی بھی انگوٹھی گم ہو گئی ان کی بھی اللہ اکبر ان کی انگوٹھی گم ہو گئی اور اس کے بعد جو ہے پھر وہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کو پیارے ہو گئے تو بہرحال بہت چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے خیر و برکت رکھی ہوتی ہے اور امام ابن حجر کہتے ہیں کہ جب چھ سال کے بعد جب یہ چھ سال تھے نا جب انگوٹھی تھی حضرت عثمان کے پاس تو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ مسلمانوں کو فتوحات عطا کی کوئی فترہ نہیں تھا کوئی لڑائی نہیں تھی کوئی جگڑا نہیں تھا لیکن جب یہ انگوٹھی گم ہوئی تو اس کے بعد فتنے پیدا ہونے شروع ہو گیا حضرت عثمان کے خلاف خوارج کا فتنہ پیدا ہو گیا یہ جو لوگ جو آئے تھے ادھر سے جو انہوں نے اپنے آپ کو کہا کہ ہم اہلِ بیعت کے بڑے محب ہیں ان کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں عبداللہ ابن سباہ کا فتنہ وہ فتنہ پیدا ہو گیا تو فتنے جو ہیں وہ اس کے بعد پیدا ہونے شروع ہو گیا جب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی یہ گم ہو گئی بیرِ عریض کے اندر اللہ کی مرضی اس طرح تھی اللہ کو اسی طرح منظور تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رنگ کیوں بنوائی تھی تاکہ اس کو بطور سٹیمپ جو ہے وہ استعمال کیا جا سکے بطور سٹیمپ اس کو استعمال کیا جا سکے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی میں کئی لیٹرز لکھے حدیث کی کتابوں میں ایٹ لیٹرز کا تذکرہ آتا ہے کتنے لیٹرز کا ایٹ لیٹرز کا تذکرہ آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ نجاشی کو لیٹر لکھا جو ملک الحبشہ تھا ہے جی اس کو لیٹر لکھا جس کا نام تھا اسحامہ مختلف صحابہ کو لیٹر دے کے بیجے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسرا کو لیٹر لکھا کسرا کو لکھا کیسر کو لکھا جو ملک الروم تھا جس کا نام حرقل تھا اس کو لیٹر لکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرین کا جو بادشاہ تھا اس کو لیٹر لکھا یمامہ کے بادشاہ کو دمشق کے بادشاہ کو یعنی مختلف بادشاہوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیٹر لکھے اور جو لیٹر لکھے گئے ان کے اندر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا وہ بھی حدیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ وہ لیٹر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثال کی طور پہ جو کسرا کو لیٹر لکھا کسرا جو تھا یہ اس وقت جو پرشین جو فارس تھا اس کا بادشاہ تھا اس کو کسرا کہتے تھے اس کو کسرا کہتے تھے اور اس کا نام تھا خسرو پرویز آج کل ہمارے مسلمانوں میں بھی نام یہ بہت زیادہ رکھا جاتا نا پرویز یہ بھی پرشین نام ہے خسرو پرویز اس کا نام تھا اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے پاس لیٹر گیا تو اس نے حکارت کے ساتھ اس نے اس کو نعوذ بللہ حکارت کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیٹر کے اس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ میرے لیٹر کے ساتھ اس نے یہ سلو کیا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تیرے بھی ٹکرے ٹکرے کر دے اور پھر تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے اس کے حقیقی بیٹے نے خسرو پرویز کی حقیقی بیٹے نے اپنے باپ کو قتل کیا اور اس کے بعد اس کی جو کینگ شپ تھی اس کی جو بادشاہ تھی اس کا جو ملک تھا وہ بکھر گیا ٹکرے ٹکرے ہو گیا ہزاروں سال پرانی تاریخ تھی لیکن وہ بکھر گئی ٹکرے ٹکرے ہو گئی کیوں اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیٹر کی رسپیکٹ نہیں کی تھی اور اس کے اپوزٹ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسر کو جو روم کا بادشاہ روم اس وقت یہ یورپ سارا اس میں آتا تھا جو روم کا بادشاہ تھا اس کو جو لیٹر لکھا اس کا نام میں نے آپ کو بتایا ہرکل تھا جب اس کو لیٹر لکھا تو اس نے وہ لیٹر جو ہے وہ اپنے اس کو چوما اس کو کس کیا آنکھوں کو لگایا اپنی پیشانی پر لگایا اور بڑی اس کی رسپیکٹ کی بڑی اس کی رسپیکٹ کی اور بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ قریب تھا کہ مسلمان ہو جاتا اور بعض میں آتا ہے کہ وہ مسلمان ہو بھی گیا لیکن اس نے اپنا اسلام ظاہر نہیں کیا تھا لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیٹر کے اس نے بڑی رسپیکٹ کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو لیٹر تھے ان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی تھی جو کسرہ کو لیٹر لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد الرسول اللہ کہ یہ لیٹر ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے الہ کسرہ عظیم فارس یہ جو فارس کا بادشاہ کسرہ ہے اس کے نام سلامتی ہو اس کے اوپر جو ہدایت کی پیروی کرتا ہے جو ہدایت کو مانتا ہے اس کے اوپر سلامتی ہو وَآمَنَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ اور جو اللہ پہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان لے کے آتا ہے اس پہ سلامتی ہو اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا اَدْعُوكَ بِدِعَائَتِ اللَّهِ کہ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں اللہ کے کلمے کی طرف اللہ کے دین کی طرف فَإِنِّي أَنَا رَسُولُ اللَّهِ میں اللہ کا رسول ہوں اللہ نے مجھے ساری انسانیت کے لیے رسول بنا کے بھیجا ہے اور میرا کام کیا ہے لِيُنزِرَ مَنْ كَانَ حَيَّنَ وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ تاکہ میں ڈراؤں جو بھی زندہ ہے جو بھی زندہ ہے اس کو یہ میں اللہ کا میسج پنچاؤں وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ اور جو میری بات نہیں مانے گا اس کے اوپر اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ اسلم تسلم اسلام لے آؤ اللہ تمہیں سلامت رکھے گا مفوض ہو جائے اسلم تسلم فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ اسْمَ الْمَجُوسِ لیکن اگر تُو نے میری بات نہ مانی تو تیرے انکار کی وجہ سے یہ جو جتنے تیرے قوم کے لوگ ہیں مجوسی یعنی جو سورج کی عبادت کرنے والے آگ کی عبادت کرنے والے ان کا بھی گناہ تیرے سروں پہ تیرے سر پہ ہوگا تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسرہ کو لیٹر لکھا اور اسی طریقے سے جو جو کیسر کو لیٹر لکھا وہ لیٹر کہا تھا وہ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد بن عبداللہ ورسوله الى حرقل کہ یہ محمد بن عبداللہ جو اللہ کا رسول ہے اس کی طرف سے لیٹر ہے کس کی طرف حرقل کی طرف عظیم الروم جو روم کا بادشاہ ہے سلامتی ہو اس کے اوپر جو ہدایت کی پیروی کرتا ہے اما بعد فَإِنِّي أَدْعُوكَ بِدِعَيَةِ الْإِسْلَامِ کہ اے کیسرِ روم میں تمہیں دعوت دیتا ہوں اللہ کے کلمی کی طرف اللہ کے دین کی طرف دینِ اسلام کی طرف اسلم تسلم اسلام قبول کر لو محفوظ ہو جاؤ گے اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اسلام قبول کر لوگے اللہ تجھے ڈبل ریوارد دے گا اگر تم اسلام قبول کر لوگے اللہ تجھے ڈبل ریوارد دے گا ایک تیرے اسلام قبول کرنے کا اور ایک تیری وجہ سے یہ تیری قوم اسلام قبول کرے گی اس کا بھی ریوارد اور قرآن مجید میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ فرمایا جو اہلِ کتاب ہے نا ان کو اللہ نے ڈبل سواب دینا ہے اہلِ کتاب کون ہوتے ہیں جو پہلی کتابوں کو ماننے ہیں عیسائی اور ملک صاحب نید آ رہی ہیں عیسائی اور جیوش یہودی پہلی کتابوں کو ماننے والے تو یہ جو پہلی کتابوں کو ماننے والے ہیں ایک تو ان کو پہلے نبیوں پہ ایمان لانے کا سواب ملے گا اور دوسرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ یوتکم کفلین مر رحمتی اللہ تمہیں ڈبل جو ہے وہ اپنی رحمت سے نوازے گا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے یوتاک اللہ اجرک مرتین اللہ تجھے ڈبل ریوارد دے گا اور پھر اس کے بعد فرمایا فَإِن تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ اسمَ الْعَرِیسِ یا عریسیین عریسیین یہ جو یورپ کے رہنے والے لوگ تھے یورپین ان کو اس وقت عریسیین کہا جاتا تھا تو آپ نے فرمایا کہ اگر تولیتا انکار کرے گا تو تیرے اوپر تیرا گناہ بھی ہوگا اور جتنے یورپ کے رہنے والے لوگ ہیں جو تیری سلطنت کے اندر ہیں ان کا بھی تیرے اوپر جو ہے وہ گناہ ہوگا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيَا أَهْلِ الْكِتَابِ تعالو یہ قرآن کی آیت ہے اہلِ کتاب تعالو آو الٰ کلمت ایسی بات کی طرف سوائم بیننا و بینکم جو ہمارے اور تمہارے درمیان کامن ہے ہمارے اور تمہارے درمیان کامن ہے مشترک ہے اور وہ کلمہ کیا ہے اللہ نعبود الا اللہ تم بھی اللہ کی توحید کو مانتے ہو ہم بھی اللہ کی توحید کو مانتے ہیں تمہیں بھی یہ ہے کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو اور ہم بھی اللہ کے علاوہ کسی کی یہ سارے مذاہب کے اندر یہ توحید کا کلمہ کامن ہے اللہ نعبود الا اللہ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيِّعَ اور ہم اللہ کے ساتھ شرک نہ کریں نمبر تھری وَلَا يَتَخِذَ بَعْظُنَا بَعْظًا عَرْبَابًا مِن دُونِ اللَّهِ اور ہم ایک دوسرے کو اللہ کے مقابلے میں رب نہ بنائیں ایک دوسرے کو اللہ کے مقابلے میں رب نہ بنائیں حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ یعدی ابن حاتم عطائی رضی اللہ تعالی عنہ یہ پہلے عدی ابن حاتم عطائی جو تھے یہ عیسائی تھے عبداللہ ابن سلام یہ حبر تھے احبار میں سے یہودیوں کے یعنی علماء میں سے تھے تو حضرت عدی ابن حاتم عطائی رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لے کہ یا رسول اللہ وَلَا يَتْتَخِذَ بَعْدُنَا بَعْدَنَا رَبَابَ مِن دُونِ اللَّهِ ہم ایک دوسرے کو رب نہ بنائیں تو ہم نے تو کبھی اپنے کسی مولوی کو رب نہیں بنایا تھا لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے رب نہ بنائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے نہیں تھا کہ تمہارے جو مولوی تھے تم نے ان کو اتنی اتھارٹی دے رکھی تھی جو چیز اللہ نے حرام کر رکھی ہے وہ اس کو حلال کر دیتے تھے تم اس کو حلال سمجھ دیتے اور جو چیز اللہ نے حرام کر رکھی ہے وہ حلال کر دیتے تھے اور جو اللہ کی حلال کر دا ہے اس کو حرام کر دیتے تھے کہا یہ تو ہے فرمایا یہی رب بنانا ہے حلال و حرام کا اختیار کس کے پاس ہے یا ایوہ النبی لیمہ تحرمو مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِ مَرْوَاتَ زُوَاجِك حلال و حرام کا اختیار کس کے پاس ہے اللہ کے پاس اگر یہ حلال و حرام کا اختیار ہم کسی اللہ کے علاوہ کسی اور کو دے دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس کو اتھارٹی جو ہے وہ اللہ کے برابر دے دی ہے اللہ کے برابر دے دی ہے آج اس کو بڑا آسان مسئلہ سمجھا جاتا ہے کہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو ایک بندہ کہتا ہے جی یہ حلال ہے نہیں کر سکتا تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لیٹر لکھا اس میں یہ آیت لکھی قرآن کی اس کے بعد اسی طرح جو لیٹر ملک الحبشہ جس کا نام نجاشی تھا اس کو لکھا تو لیٹر اور بھی ہیں لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ شاید آپ نے کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیٹرز کبھی سنے ہیں کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹرز میں لکھا تھا بہت کم بیان ہوتا ہے چونکہ ہم سیرت پڑھ رہے ہیں تو سیرت پڑھتے ہوئے ہمیں ضروری ہے کہ یہ چیزیں بھی ہمارے سامنے ہیں تو جو ملک الحبشہ کو یعنی نجاشی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیٹر لکھا یہ نجاشی جو ہے اس لیٹر کے بعد مسلمان ہو گیا تھا مسلمان ہو گیا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا غیبانہ نماز جنازہ بھی پڑھا تھا غیبانہ نماز جنازہ بھی پڑھا تھا اور یہ جو نجاشی ہے اس نے ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی ہماری ماں تھی ان کا نکاح پڑھایا تھا ہیں جی ان کا نکاح پڑھایا تھا اور حق مہر دیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کو ٹھیک ہے تو یہ جو نجاشی کو جو لیٹر لکھا اللہ حکر بڑا خوبصورت لیٹر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد الرسول اللہ الى النجاشی ملک الحبشا سلام آنتا کہ تُو سلامت رہے سلام آنتا کا مطلب کیا تُو سلامت رہے فَإِنِّي أَحْمَدُ إِلَيْكَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُو الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُحَيِّمًا کہ میں اس اللہ کی تیرے سامنے تعریف کرتا ہوں جس اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا الہ نہیں ہے اور وہ اللہ کیا ہے الْمَلِكُ وہ بادشاہ ہے الْقُدُّوس اللہ کے نام اسماءِ حسنہ سورہِ حشر کے آخر میں وَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُحَيِّمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سبحان اللہ اما يُشْرِكُون وَاللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ 99 نام ہے یہ اللہ کی صفات ہیں اللہ کے اسماءِ حسنہ ہیں تو ان اسماءِ حسنہ کا تذکرہ کیا اور اس کے بعد پھر فرمایا وَأَشْهَدُ أَنَّ عِيْسَ بْنَا مَرْيَمْ رُوحُ اللَّهِ وَقَلِمَتُهُ الْقَاحَ کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ عیسیٰ جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے نہیں عیسیٰ ابن اللہ نہیں ہے عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہیں عیسیٰ کیا ہے ابن مریم وہ مریم کے بیٹے اور مریم کے بیٹے ایسے ہیں اللہ نے بغیر باب کے پیدا کیا وَقَلِمَتُهُ وَقَلِمَتُهُ وَرُوْهُمْ مِنْهُ اور اللہ کا کلیمہ ہے اور اللہ کی طرف سے روح ہے عَلْقَاحَ الْقَاحَ 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 اِلَى مَرْيَمْ جسے اللہ تعالی نے مریم علیہ السلام کے بطن میں اللہ تعالی نے جو ہے وہ ڈالا اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں مریم کونسی مریم الْبَطُول الطیبَ الْحَسِينَ وہ مریم جو بڑی پاک باز ہے بڑی پاکیزہ ہے بد کردار نہیں جس طرح یہودیوں نے کہا ناؤز بِاللہ ناؤز بِاللہ کہ عیسیٰ جو ہیں یہ ولد الزنا ہے یہ زنا کی پیداوار ہے ناؤز بِاللہ فرمایا نہیں مریم جو ہیں وہ بطول ہیں وہ بڑی عزت والی وہ بڑی پاک بڑی عصمت والی بڑی حیاء والی اور فرمایا الْحَسِينَ اللہ نے ان کی عزت کو محفوظ کیا ہوا تھا اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَحَامِلَتْ بِهِ فَخَلَقَهُ مِنْ رُوحِهِ اللہ تعالی نے حضرت مریم علیہ السلام کے پیٹ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح کو ڈالا اور یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے موجزوں میں سے موجزہ ہے جس طرح اللہ نے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور باب کے پیدا کیا اس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باب کے پیدا کیا اور حضرت حویٰ علیہ السلام کو بغیر ماں کے پیدا کیا تو یہ اللہ تعالیٰ قادر ہے بغیر باب کے بھی پیدا کرنے پہ بغیر ماں باب کے پیدا کرنے کے اور بغیر ماں کے پیدا کرنے کے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَحَامِلَتْ بِهِ فَخَلَقَهُ مِنْ رُوحِهِ تو اللہ تعالی نے اپنی روح سے ان کو جو ہے وہ پیدا فرمایا یہاں روح سے مراد کیا ہے جو میرے اور آپ ہر بندے ہمارا جو جسم ہے یہ دو چیزوں کا نام ہے ایک یہ باڈی ہے ایک یہ روح ہے یہ باڈی جو ہے نا مارے جسم کی جو باڈی جو ہے یہ باڈی جو ہے اس کی خوراک اللہ تعالی نے زمین سے رکھی ہے یہ زمین کی جو پیداوار ہے فروٹ ہے اناج ہے گوشت ہے یہ پانی ہمانی جو کچھ بھی ہمیں کھاتے پیتے ہیں اور ایک ہمارے اندر جو ہے روح جب چالیس چار مہینے گزرتے ہیں چار مہینے گزرتے ہیں تو اس کے بعد جب جسم جو ہے وہ جمع ہوئے خون سے گوشت کا لوٹھڑا بنتا ہے لوٹھڑے سے اللہ تعالی فاقصون العظامہ ہڈیاں جو ہیں وہ پیدا کرتے ہیں انسان کی ایک شکل بنتی ہے جو ہے وہ چار مہینے گزرتے ہیں پھر اس کے بعد اللہ پاک اس کے اندر روح ڈال دیتے ہیں اب یہ روح کے ساتھ انسان جو ہے وہ بڑھنا شروع ہوتا ہے اور جب دنیا میں آتا ہے تو وہ دو چیزوں کا مجموعہ آتا ہے ایک روح کا اور ایک جسم کا اور جب دنیا سے جاتا ہے تو یہی روح سے واپس لے لی جاتی ہے اور پھر یہی بدن جو ہے یہ زمین کے نیچے چلا جاتا ہے مٹی میں ٹھیک ہے تو اللہ تعالی یہ روح کس کی ملکیت میں ہے روح جو ہے یہ میرے رب کے حکم سے ہے امام ابن القیم نے کتاب الروح لکھی ہے بڑی خوبصورت کتاب ہے تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تعارف پیش کیا ملک الحبشہ کو کیا وہ کرسچن تھا عیسائی تھا جس طرح اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور میں تجھے اللہ کی اطاعت کرنے کی طرف دعوت دیتا ہوں کہ اللہ کی اطاعت کی طرف آ جاؤ وَإِن تَتَّبِعِنِ اگر تو میری پیروی کرے گا وَتُومِن بِالَّذِي جَاءَنِ فَإِنِّي رَسُولُ اللَّهِ اور تو ایمان لے کے آئے گا اس پہ جو میں اللہ کی طرف سے کتاب لے کے آیا ہوں جو اللہ کی طرف سے وحی لے کے آیا ہوں اس پہ ایمان لے کے آئے گا وَإِنِّي أَدْعُوكَ وَجُنُودُكَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ اور میں تجھے اللہ کی طرف اور تجھے اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں وَقَدْ بَلَغْتُ وَنَسَحْتُ اور میں نے اللہ کا پیغام تجھے پہنچا دیا اور تجھے نصیحت کر دی اب تیری مرضی ہے اس کو مان یا اس کو نہ مان تو حضرتِ نجاشی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایمان لائے مسلم لائے قبول کیا دینِ اسلام کو اور وہ مسلمان ہوئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جنازہ پڑھایا تو یہ جو ہے یعنی لیٹرز تھے ان لیٹرز میں سے میں نے تین لیٹر آپ کے ساتھ میں رکھے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کو لکھے تو آگے جو باب ہے وہ باب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انگوٹھی کا آپ نے پڑھ لیا سن لیا کہ انگوٹھی کس چیز سے بنی ہوئی تھی کیا لکھا ہوا تھا ٹھیک ہے کس مقصد کے لیے بنائی گئی کب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنتے تھے کس کے پاس انگوٹھی ہوتی تھی کون اس کی حفاظت کرتا تھا اس کا آخر میں کیا ہوا یہ ساری چیزیں جو ہیں حدیثوں میں آگئی تو اب آگے جو ہے حدیث جو ہے باب جو ہے اس میں امام نووی رحمت امام ترمزی رحمت اللہ تعالی نے نو حدیثیں بیان کی ہیں کتنی حدیثیں بیان کی ہیں نائن حدیثیں اور یہ ساری کی ساری تقریباً ایک ہی موضوع کے متعلق ہیں تو اس کا خلاصہ جو ہے وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھوں میں انگوٹھی پہنتے تھے کبھی رائٹ ہینڈ میں بھی اور کبھی لیفٹ ہینڈ میں بھی رائٹ اور لیفٹ دونوں میں لیکن بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ زیادہ تر آپ جو ہے وہ رائٹ ہینڈ میں پہنتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ عربی زبان کے اندر یہ جو فنگرز ہیں نا ہن جی تفیق بھائی ہم انگلیش میں تو فنگر ہی کہتے ہیں نا یا انگلی کہتے ہیں لیکن عربی زبان میں ہر فنگر کا ایک الگ نام ہے یہ جو چھوٹی انگلی اس کو کہتے ہیں خونسر اس کو کیا کہتے ہیں خونسر اور اس کے بعد یہ جو ہے اس کو کہتے ہیں بونسر یہ جو درمیان والی اس کو کہتے ہیں وسطہ وسطہ درمیان والی وسطہ اور یہ جو ہے اس کو دو نام ہے اس کے اس کو شہادہ بھی کہتے ہیں اس کو سبابہ بھی کہتے ہیں سبابہ اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ جو بندہ کسی کے ساتھ جب جگڑتا ہے تو ایسے اشارہ کرتا ہے سبابہ جو ہے وہ سب سے ہے اس کو سبابہ بھی کہتے ہیں اور شہادہ اس لیے کہتے ہیں کہ الحمدللہ ہم مسلمان جب اللہ کو وٹنس بناتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو و اشہدو انہ محمدن عبدہو و رسول تو ہمارے لئے انشاءاللہ یہ سبابہ نہیں ہمارے لئے یہ شہادہ ہے انشاءاللہ یہ اپنی زندگی میں ہمیں اس انگلی کے ساتھ اللہ کو وٹنس بنا کے اللہ کے نبی نے بھی وٹنس بنایا تھا آخری حجت الویدہ کے موقع پر کیا کہا تھا الہل بلغتو اللہمہ فشات انگلی کو اٹھایا آسمان کی طرف اور اشارہ کر کے کہا کہ اللہ تو اس بات پر گواہ ہو جا یہ تیری مخلوق کے قرار کر رہی ہے کہ میں نے تیرا پیغام ان کو پنچا دیا ہے تو یہ شہادہ بھی ہے اور یہ جو آخر میں تھم جسے کہتے ہیں نا اس کو کہتے ہیں عربی میں ابحام ٹھیک ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رینگ ہوتی تھی وہ اس خونسر کے اندر پہنتے تھے چھوٹی انگلی کے اندر چھوٹی انگلی کے اندر پہنتے تھے اور اکثر جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رائٹ ہینڈ میں جو ہے وہ انگوٹھی پہنتے تھے اور بعض محدثین نے جو ہے وہ بیان کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لیفٹ میں پہنتے ہیں جیسے یہ حدیث ہے حضرت علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہنا یلبس خاتمہو فی یمینی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رنگ جو ہے وہ رائٹ ہینڈ میں پہنتے تھے ٹھیک ہے آگے ایک اور حدیث ہے جس میں عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنی رنگ جو ہے وہ کس ہاتھ میں پہنتے تھے یمین رائٹ ہینڈ میں اور یہ عبداللہ ابن جعفر جو ہے یہ حضرت جعفر بن جعفر ابن ابی طالب کے بیٹے تھے اور حضرت جعفر جو تھے حضرت علی کے بڑے بھائی تھے کس کے حضرت علی کے بڑے بھائی تھے اور یہ حضرت جعفر جو تھے جنگ موتا کے اندر شہید ہو گئے تھے اور جب یہ شہید ہوئے تھے تو یہ جعفر ابن ابی طالب عبداللہ ابن جعفر جو تھے یہ بلکل چھوٹے سے بچے تھے چھوٹے سے گود میں تھے بلکل چھوٹے سے بچے تھے تو اسما بنت عمیس ان کی والدہ تھی تو حضرت عبداللہ جو تھے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے گھر میں لے آئے تو یہ اللہ کے گھر میں اللہ کے نبی کے گھر میں ہی بڑے ہوئے عبداللہ بن جعفر جو تھے یہ اللہ کے نبی کے گھر میں ہی بڑے ہوئے اور بلکل چھوٹی سی عمر تھی ان کی تو جنگ موتا کے وقت تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چند ایک دو حدیثیں بیان کی ہیں زیادہ تر ان کی حدیثیں جو ہیں وہ حضرت علی سے حضرت علی ان کے رشتے میں کیا لگتے تھے چچا یار جعفر جو ہیں وہ علی کے بائی تھے تو حضرت علی چچا لگے نا تو حضرت علی جو تھے وہ ان کے چچا تھے ان سے بیان کی ہیں اپنی والدہ حضرت اسمہ بنت عمیز سے بیان کی ہیں اور یہ روایت انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایتا ختم فی یمین ہی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رائیڈ ہینڈ میں جو ہے وہ انگوٹھی پہنتے تھے کیوں بچے تھے گود میں بیٹھے ہوتے اور جیسے آپ کے بچے گود میں بیٹھے ہوئے آپ کے ہاتھوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں کپڑے کے ساتھ کھیل رہے ہیں آج کل تو بچے موبیل کے ساتھ کھیلتے ہیں پہلے بچے جو ہے وہ اس طرح بڑھوں کے ہاتھوں کے ساتھ کھیلنا تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کے ساتھ کھیلتے تھے اور وہ آپ کی رنگ مبارک کے ساتھ بھی کھیلتے تھے تو آپ کی رنگ جو ہوتی تھی وہ کہاں ہوتی تھی رائٹ ہینڈ میں تو یہ وہ بیان کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتختم فی یمین ہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ انگوٹھی جو ہے وہ رائٹ ہینڈ میں پہنتے تھے آگے بھی حدیث یہی ہے کہ ایک اور حدیث ہے آگے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنے رائٹ ہینڈ میں پہنتے تھے اچھا آگے ایک حدیث ہے یہ جعفر بن محمد سے کہ جعفر بن محمد اپنے والد سے یعنی محمد سے محمد ابن حنیفہ ان سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت حسن اور حسین حسنین کریمین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حسن حسن و حسین وہ جو ہیں وہ اپنے لیفٹ ہینڈ کے اندر انگوٹھی پہنتے تھے اپنے لیفٹ ہینڈ کے اندر انگوٹھی پہنتے تھے تو اس سے یہ ثابت ہوا آگے جو ایک اور حدیث ہے کہ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی جو ہے وہ اپنے لیفٹ ہینڈ میں بھی انگوٹھی پہنتے تھے تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ اس سلسلے میں اوپن ہے مسئلہ اگر آپ رائٹ میں پہن لیں یا لیفٹ میں پہن لیں کوئی ایسی بات نہیں دونوں طرح جائز ہے لیکن رائٹ میں زیادہ افضل ہے کہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت مبارک تھی کہ آپ اکثر جو کام تھے وہ رائٹ ہینڈ سے جو ہے وہ کرتے اور رائٹ ہینڈ کے ساتھ کرتے تھے اس باب کی جو آخری حدیث ہے یہ انشاءاللہ ہمارے آج کے درس کی آخری پھر اس کے بعد ہم جو ہیں وہ آگے باب شروع کریں گے یہ حدیث جو ہے یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی ہم بیان کرتے ہیں کہ اتخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم من زہبین یہ شروع شروع کی بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گولڈ کی انگوٹھی بنائی اتخذ خاتم من زہبین زہب کہتے ہیں گولڈ کو سونے کی انگوٹھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی اور جو یہ سونے کی انگوٹھی تھی فَقَانَ يَلْبَسُهُ فِي يَمِينِهِ اس کو رائٹ ہینڈ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنتے تھے فَتَخَذَ النَّاسُ خَوَاتِمَ مِنْ زَحَبِن پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہوئے صحابہ لیکن پھر ایک وقت آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھینک دیا اس کو پھینک دیا اور فرمایا کہ لَا عَلْبَسُهُ عَبَدَا آج کے بعد میں نے جو ہے وہ سونا نہیں پہننا آج کے بعد میں نے گولڈ نہیں پہننا آپ کو پتا ہے کہ اسلام کے اندر جو احکامات ہیں وہ ایستہ ایستہ نازل ہوتے ہیں ہنجی سٹیپ بائی سٹیپ تو پہلے مردوں کے لیے سونا جائز تھا پھر اس کے بعد مردوں کے لیے سونا حرام کر دیا گیا اب کسی مرد کے لیے سونا استعمال کرنا یہ جو لوگ شادیوں کے موقع پہ جو لڑکوں کو گولڈ کی انگوٹھیاں پیناتے ہیں یہ بلکل جائز نہیں ہے یہ لوگ پہنتے ہیں یہ بلکل جائز نہیں ہے ٹھیک ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دیا فرمایا آج کے بعد میں نے پہننوں گا اور صحابہ نے بھی پھینک دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے جب لا البس عبادہ فرمایا کہ آج کے بعد میں نے اسے ویر نہیں کرنا کبھی میں نے اسے پہننا نہیں فتارہ الناس و خواتیمہ ہوں تو لوگوں نے بھی سونا پہننا جو ہے مردوں نے چھوڑ دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو رنگ تھی سونے کی وہ اپنی نواسی حضرت زینب کی بیٹی تھی حضرت امیمہ حضرت امیمہ ان کو دے دی کہا کہ بیٹا یہ آپ کی ہے آج کے بعد آپ نے پہننی تو اس باب میں ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی کی ساتھ میں پہنتے تھے اس کے بارے میں ہم نے پڑا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے کی توفیق اطاف فرمائے اور ان پہ چلنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے الحمدللہ ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی جو ہیں وہ ہمارے سامنے محدثیر نے اکٹھی کر کے رکھ دی ہیں کہ وہ ہمارے سامنے ہیں جزاکم اللہ خیرا و بارک اللہ حافظ